جی دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ آج میں بڑی ہی خاص بات دیکھر آئے ہوں آپ کے لیے ذہا غور سے سنیے کہ ہماری اس بات کو جس کے اندر آپ کے لیے ہمارے لیے ایک لیسن ہے اور وہ یہ کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کوئی فرق نہیں پڑتا اب کسی چیز سے کسی بات سے کسی کی ترقی سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہ جھوٹ کہتے ہیں کیونکہ بڑی تکلیف ہوتی ہے خاص طور پر جب آپ اپنے آپ کو اس مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں جس مقام پر کچھ دوسرا پرجوان ہوتا ہے خاص طور پر کوپرک سیکٹر کے اندر جہاں ایک ریس لگی ہوئی آگے بڑھنے کی ایک جستجو ہے کہ یار مجھے انکرمنٹ چاہیے مجھے ترقی چاہیے اور جب کچھ دوسرے کے خواب پورے ہوتے ہیں جس کی تعبیر آپ نے دیکھی ہوتی ہے تو بڑا پینفل ہوتا ہے مرحل آئی ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور ہم صرف یہ کہہ کر جانے انجانے میں انوار کر دیتے ہیں کہ یار مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا جو جتنی بھی ترقی کر لے میں تو اس ریس کا حصہ ہی نہیں ہوں جہاں مجھے بھی آگے بڑھنا ہے مجھے بھی کامیاب ہونا ہے لیکن آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ اس ریس کا حصہ ہمیشہ ہوتے ہیں آپ اس ریس میں ہمیشہ دوڑتے ہیں لیکن نہ جانے کیوں آپ پیچھے رہ جاتے ہیں کیونکہ آپ اپنی سٹریڈیجیز کو ری فریز نہیں کرتے آپ ری ورک نہیں کرتے اپنے آپ کو اپنے معاملات کو آپ سیدھا نہیں کرتے کیونکہ بعض اوقات یہ کہہ دینا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ کو دو قدم پیچھے تکیل دیتا ہے کیونکہ جیسا آپ سوچتے ہیں جیسا آپ بولتے ہیں اسی طرح سے آپ بیہیو بھی کرتے ہیں آپ جب یہ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو پھر آپ اپنے کنفرٹ زون میں آ جاتے ہیں گیا مجھے تو کچھ نہیں کرنا میں جیسا ہوں ویسے صحیح ڈال روڈی چل رہی ہے معاملات چل رہے ہیں میرے لیے انف ہے لیکن آپ کا دل کہیں نہ کہیں یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کاش میں بھی اس مقام پر ہوتا جس مقام پر میرا پیر یا میرا کانٹرپارٹ آ گیا آپ اس کے لئے خوش ضرور ہوں بلکل خوش ہوں کیونکہ خوش ہو جانے سے یہ احساس ضرور جنم لے لیتا ہے کہ مجھے بھی اس مقام پر ہونا ہے جس مقام پر آج وہ موجود ہے لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں ایک حد تک خود سے بھاگ سکتے ہیں مکر ایک لمحہ ایسا آتا ہے جس میں آپ کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ آپ غلط تھے آپ کا یہ کہنا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ جھوٹ کہہ رہے تھے پوری دنیا سے نہ جانے کیوں آپ جھوٹ کہہ رہے تھے کیونکہ آپ تو ہمیشہ اس ریس کا حصہ رہے ہیں میرا بھائی تو پھر آنکھیں بند کر لینے سے اندھیرہ کر لینا کوئی اکلمندی نہیں تھی تو ابھی بھی وقت ہے اپنے آپ پر کام کریں اپنے آپ کو ری فریس کریں ری وقت کریں اپنی تمام طرح زندگی کے معاملات پر اور آگے پڑھیں کوئی نہیں روک رہا آپ کو بس ہمت چاہیے جس توجہ چاہیے ایک dedication ایک focus ہونا چاہیے آپ کا چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی کام ہو تو دوستوں میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا جیسے کہ آپ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں thank you very much for watching me once again Allah afis take care